اجتماعی سطح پر یہ حال ہے کہ ہمیں افسوس کے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی کسی بھی شخص کو آ کر پکڑ لیا جاتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے لا پتہ ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کو اس کے بہن بائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیوں گرفتار کیا گیا کیوں پکڑا گیا کیوں اس کو ہم سے دور کیا گیا ان کو پتہ نشان بھی نہیں ہو اگر کسی شخص کو کسی جرم میں گرفتار کیا جائے تو اس میں شریعت کا بھی قائدہ یہ ہے اور قانون کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ اس کو پر مقدمہ چلایا جائے اس کے بارے میں تفتیش کی جائے علل اعلان اس کے مقدمے کی مقدمہ چلا کر اس کو ثابت کیا جائے کہ اس نے فلان جرم کیا ہے اور اس جرم کی بجھ سے اس کو سزا دینی ہے لیکن مقدمہ چلائے بغیر اور کسی کا جرم ثابت کیا بغیر اس کو اٹھا لینا اور اٹھا کر بند کر دینا اور اس پر ظلم و ستم کرنا اس پر تشدد کرنا یہ نہ صرف یہ کہ قرآن قرآن کے خلاف ہے اس حدیث مبارک کے بھی سراسر متعداد ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ظلم نہیں کرتا کوئی بندہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان اگر واقعی کسی سے کوئی شکایت ہے کسی کا کوئی جرم ہے تو اس کو اوپر قائدے کے مطابق مقدمہ چلا کر اس کا فیصلہ کرائے جائے اور اس کے اوپر پھر اس کو اگر کوئی سزا دینی ہے تو دی جائے لیکن ایسے ہی اٹھا لینا اور اٹھا کر اس کا اغوا کر لینا یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ خود بزاتے خود اتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی مسلمان کو یہ گوارہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے متعدد پاکستان کے علاقوں میں لاپتہ افراد کا ایک مسئلہ سالہ سال سے فسا ہوا ہے بے شمار افراد ہیں جو لاپتہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں کس حالت میں ہیں ان کے صداب درہ ہر ایک شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اگر اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا باپ اس طرح گمشدہ ہو جائے کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں گیا زندہ ہے یا مردہ کیوں پکڑا گیا ہے یہ پتہ ہی نہ ہو تو اس کے دل پر کیا گزرے گی لیکن یہ ایک عام سلن ہوتا جارہا ہے خاص طور پر پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے تدارک کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ بھی اس ظلم کا شکار ہو جاتا ہے تو جہاں بھائی ہم کہاں چلے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کتنی دور چلے گئے کہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا ٹھیک ہے اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو بے شک اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر قانون کے دائرے میں رہ کر اس پر مقدمہ چلا کر اچھانک کچھ شخص کسی دوسرے کو کہہ دے کہ تم چور ہو اور چور ہونے کی وجہ سے ہم تم کو تمہارے ہاتھ کٹیں گے یا چونکہ چور ہو لہذا تمہیں گریفتار کریں گے اس کا نہ کوئی جواز شریعت میں ہے نہ موجودہ قانون کے اندر ہے لہذا لیکن ہمارا معاشرہ ہے کہ اس ظلم کے شکار ہے لوگ اعتجاج کر رہے ہیں اس کے بارے میں اور اعتجاج کی شنوائی نہیں ہوتی خود اعتجاج کرنے بالوں پر بعض وقت ظلم ہو جاتا ہے حقیقت ایسی ہے معاملہ اتنا علج گیا ہے کہ یہ سمجھنا بھی آسان نہیں ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کیونکہ ایسی ایسی تحریکیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں جو بعض وقت اسلام کے نام پر ہوتی ہیں بعض وقت قومیت کے نام پر ہوتی ہیں جو ملک کو تکڑے کرنا چاہتی اور ملک کے حصے بخرے کر کے ہمارے دشمنوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہمارے جب سے پاکستان قائم ہوا تو پاکستان کے دو جرم ہیں ہمارے دشمنوں کی نگاہ میں ایک جرم یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنا اور ساری مغربی طاقتیں اور ہمارے دشمن کوئی اس بات کو گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ملک اسلام کے نام پر قائم ہو اور اسلام کی بالہ دستی کو اس میں تسلیم کیا جائے لہذا روز عمل سے اس کے خلاف دشمنی جاری ہے پھر دوسرا جرم ہمارے پاکستان کا یہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا اور مغربی طاقتیں نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک ایٹمی طاقت کا رکھنے بالا ہو ان دو وجہ سے ہمارا ملک ترہ ترہ کی سازدشوں کا شکار ہے ہمیں آپس میں لڑانے کی منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں کبھی قومیت کے نام پر کبھی خود اسلام کے نام پر کہ بھئی یہاں اسلام چونکہ اسلام کے لیے قائم ہوا تھا اسلام یہاں پر ابھی تک پوری طرح نافذ نہیں ہوا لہذا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے جنگ کریں گے یہ تصور لوگوں کے اندر بٹھا دیا گیا اب ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اپنے نام پر اپنے حقوق کے نام پر یا اسلام کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر ملک کو کمزور کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کسی امتیاز کے بغیر جس پر ذرا شبہ ہو گیا کہ یہ ان دو پاکستان دشمن تحریکوں کے خلاف کے قحامی ہے اس کو دیکھے بغیر اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کسی دوسرے کو ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو وہ کہاں گیا استماعی سطح پر یہ حال ہمارا پورا معاشرہ ظلم و ستم کا شکار ہے